اللہ مجھے جیحاں فیز قرآن بنا دے قرآن لکی راہاں ملپے بھی مجھے کچھتا دے أَلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاؤُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا آلیکم وصحابیکہ یا نور اللہ پیارے پیارے مدنمونوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کسی ملک پر بادشاہت کیا کرتا تھا بڑا روب و دب دبا تھا اس کا مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے ملک پر دشمنوں نے حملہ کر دیا اس کے فوجیوں کھمارہ اور اس کے محل پہ قبضہ کر لیا بادشاہ کسی طرح فرار ہو کر ایک غار سے دوسرے غار دوسرے غار سے تیسرے غار چھپتا پھرتا رہا ایک مرتبہ کسی غار میں وہ بیٹھا افسوس کر رہا تھا کہ کہ ایسی زندگی اب گزر رہی ہے کہ نہ شاہی بستر ہے نہ شاہی محل ہے نہ نوکر چاکر ہے نہ کھانے کا کوئی حساب کتاب کسی دکھ بھری یہ زندگی ہے اور وہ زندگی کتنی اچھی تھی کہ کھانا پینا بھی تھا نوکر چاکر بھی تھے بادشاہت بھی تھی روب دب دبا بھی تھا اچانک اس نے ایک چوٹی کو دیکھا کہ اس چوٹی نے اناج کا ایک دانہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ دانہ اٹھا کر اس چوٹی نے دیوار پر چڑھنا شروع کیا جب دیوار پر وہ تھوڑا سا چڑھی تو گر پڑی پھر بادشاہ نے دیکھا کہ چوٹی نے پھر چڑھنا شروع کیا تھوڑا اوپر پھر گئی پھر گر پڑی بار بار اس نے کوشش کی تقریباً چھے مرتبہ اس نے کوشش کی لیکن وہ اپنے مطلوبہ سراخ تک نہیں پہنچ سکی لیکن ساتھویں مرتبہ پھر اس نے کوشش کی اور پھر جب کوشش کی تو وہ اپنے مطلوبہ سراخ کے اندر اناج کے دانے سمیت داخل ہو گئے بادشاہ یہ دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ چھوٹا سا کیڑا اس نے جب کوشش کی تو اپنے مقصد کو پار لیا اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ اناج کا دانہ اس کے اس سراخ تک پہنچ جائے تاکہ اس کی خوراک کا انتظام ہو بادشاہ نے سوچا کہ جب یہ بامدیس ایک چھوٹا سا کیڑا کوشش کرے تو وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے کہ میں تو انسان ہوں میں اگر کوشش کروں تو کیا مجھے بادشاہ نہیں مل سکتی بس اس چوٹی کے اس عمل سے اس نے سبق حاصل کیا اور اب اس نے دوبارہ اپنے لوگوں سے رابطیں شروع کیے جب کچھ لوگ جمع ہوئے تو اس نے سب کو ملایا اور کہا کہ چلو آؤ ہم حملہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا ملک اور ہمارا محل جو چھینہ گیا ہے وہ ہم واپس حاصل کریں اس چھوٹی سی فوج نے حملہ کیا ناکامی ہو گئی بادشاہ کو پھر خیال آئے کہ چھوٹی نے ایک مرتبہ کوشش نہیں کی تھی بار بار کوشش کی بادشاہ نے پھر لوگوں کو جمع کیا پھر کوشش کی پھر ناکام ہوا پھر کوشش کی پھر ناکام ہوا یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے کامیابی حاصل کی نہ صرف اس کو اپنا محل ملا بلکہ دوبارہ بادشاہ بھی نصیب ہو گئی تو پتہ چلا کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کا اسے پھل یہ ضرور ملتا ہے تو ہمارے مدنی مننے ماشاءاللہ خوران پاک حفظ کرتے ہیں ناظرہ کرتے ہیں اب اس میں بھی بعض اوقات ہمارے مدنی مننوں کو کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو الحمدللہ ہمارے اس سلسلے مدنی مننوں کے مدنی پھول میں ہمارے کاری صاحب بھی تشریف لاتے ہیں اور یہ آشک بھائی جو ہے ہمارے آشک حسین التاری یہ الحمدللہ ہمارے مفتش بھی ہیں اور رکن کابینہ بھی ہیں اور بڑی ذمہ داری ہیں ان کے پاس اور ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھانے کا ان کا بڑا فن ہے بہت ہی الحمدللہ انہوں نے وقت مدرست المدینہ میں خدمات دیتے ہوئے گزارا تو آج ہم آپ کے چند ایسے معاملات لے کر آئیں گے جن کا تعلق آپ کی تعلیم سے جہاں مدرسوں میں تین شعبے ہوتے ہیں جو عموماً تعلیم کے حوالے سے جس میں ایک ہوتا ہے سبق ایک ہوتی ہے سبقی اور ایک ہوتی ہے منزل تو گدشتہ سلسلوں میں الحمدللہ ہم نے سبق کے حوالے سے چند مدنی پھولکاری صاحب سے حاصل کیے تھے کہ ہمارے وہ مدنی منے جو سبق نہیں سنا پاتے وہ کیسے سبق یاد کیا کریں کس طرح یاد کرنا چاہیے وقت کونسا ہوتا ہے تو آج ہم جو ان سے کچھ سوالات کریں گے وہ سبقی کے حوالے سے کریں گے تو حضور یہ بتائیے کہ سبقی سے کیا مراد ہے کیونکہ مدنی چینل پر ظاہرے دیگر ناظرین بھی ہیں اور ہر ایک کو اس کا پتہ نہیں ہوتا تو مدرسوں میں جو سبق کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سبق یاد کیا جاتا ہے تو اس سبقی سے کیا مراد ہوتی ہے اس کو کیا آپ کی مدرسی کی اسطلاح میں یہ کیا کہا جاتا ہے اس کو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم سبقی جو ہے وہ سبق سے متصل جو اسباق ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آج جو سبق سنایا اس سے پیچھے جو سبق ہوتے ہیں یعنی کل کا پرسو کا ترسو کا اس طرح تین اور چار اسباق جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ سبقی کہلاتے ہیں عموماً لیکن اس کے علاوہ خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ سبقی کا جس طرح سبق کا ہمارے ہاں جدوال ہے الحمدللہ مدرسط اور مدینہ میں ہر چیز کا جدوال ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں تین شعبے ہوتے ہیں ایک تو یہ سبق دوسرا سبقی تیسرا منزل اور تینوں چیزوں کا الگ الگ ہمارے ہاں جدوال ہیں اور اس کی باقیدہ پوری ترقیب ہوتی ہے کہ کتنے پاروں تک سبقی سنائی جاتی ہے اور کس طریقے سے سنائی جاتی ہے تو سبقی کے بھی تین حصے ہوتے ہیں ایک یہ کہ ہمارے ہاں مدنی منجب ابتدا میں آتے ہیں تو وہ مدنی قیدہ پڑھتے ہیں مدنی قیدہ جو ہے یہ قرآن پاک کی بنیاد ہے تو بنیادی طور پہ وہ علیف سے یا تک یہ حروف تحجی سیکھتے ہیں ان کو مخارج کے ساتھ اور ان کی عدیگی درست کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے پورا مدنی قیدہ سیکھتے ہیں جس میں بنیادی قواعد بھی سکھائے جاتے ہیں حروف کی تصحیح حرکات کی عدیگی حروف کی عدیگی وغیرہ پر اور حجے اور رمہ کا طریقہ ان کو سکھائے جاتا ہے تو مدنی قیدے میں بھی سبکی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے پھر جب مدنی قیدہ مکمل کر لیتا ہے پھر قرآن پاک ناظرہ شروع کرتا ہے تو پھر ناظرہ قرآن پاک میں بھی سبکی ہے اسی طریقے سے پھر جب وہ ناظرہ مکمل کر کے حفظ میں آتا ہے تو حفظ میں بھی سبکی ہے اس کا باقیدہ جدول ہے اور ہمارے مدرسات اور مدینہ میں تو الحمدللہ رائج ہے بہرحال یہ کہ سبکی مدنی قیدے میں اور چاہے ناظرہ قرآن پاک میں ہو چاہے حفظ میں ہو تو سبکی کہتے کسے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ سبکی یعنی سبک سے متعلق جو اسباق ہوتے ہیں اس کو سبکی کہتے ہیں اور یہ روزہ نہ سنی جاتی ہے آپ کے بعد سے جو میں سمجھا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سمجھا ہوں گا کہ پچھلے جو دو تین سبق ہیں یہ مطلب یہ سبکی کہلاتے ہیں تو اب جیسے ایک استاد ہے جا رہے ہیں ہمارے مدنی چینل پر ہمارے مدرسین بھی ہم کو سن رہے ہیں اور یہ ما شاء اللہ ہمارے مدرس کورس جو کرتے ہیں چونکہ مدرسات المدینہ کا پورا اس میں الحمدللہ ہمارا ایک نظام ہے کہ جس نظام کے تحت ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے اس کی تربیت دی جاتی ہے اب ظاہر اتنا بڑا نظام ہے اور اس وقت کم و بیش ایک ہزار ستاسی کے قریب مدرسے یہ ملک بھر میں الحمدللہ عفض و ناظرہ کی تعلیم عام کر رہے ہیں اور اس میں اسلام بہنوں کی بھی مدارس مدنی منیوں کے مدارس ہیں مدنی منوں کے مدارس ہیں اب یہاں پر کئی ایسے کاری سہبان بھی ظاہرے ہمیں سنتے ہوں گے کہ جو مطلب اس معاملے میں رہنمائی لینا چاہیں گے اور ظاہرے بعض اوقات جوش ہوتا ہے اب جوش ہوا تو جیسے ایک دن میں اس کو حافظ بنانا ہے تو اب وہ بعض اوقات اس میں میار آپ نے کیا رکھا ہے کہ سبقی کا مطلب وہ کتنا میار ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے کہا کہ پچھلے سبق پچھلے سبق دو بھی ہوتے ہیں پچھلے سبق دس بھی ہوتے ہیں پچھلے سبق پندرہ بھی ہوتے ہیں تو آخر آپ کیا میار کیا ہے کہ سبقی کی کتنی مقدار ہونی چاہیے سبقی آپ کتنا چاہیں گے کہ استاد اتنا سبقی بنائے تاکہ وہ مدنی منہ سنانے میں جو ہے وہ اس کو پرابلم نہ ہو جیہاں آج سب اس کے اس حوالے سے سبقی یعنی کتنی ہونی چاہیے اس کا انحصار جو ہے مدرس اور پڑھنے والے مدنی منہ ان دونوں کی کوشش شوق لگن جذبہ اور ان سب کے علاوہ مدنی منہ کی دماغی صلاحیت پر بھی جو ہے اس کا ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ کون کتنی صلاحیت رکھتے ہیں سنانے کی لیکن اس کے علاوہ مدرسد اور مدینہ میں الحمدللہ جو ہمارا جدول ہے اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ حفظ کے اندر جو پرانے پاک حافظ بن رہے ہوتے ہیں مدنی منہ حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے سبقی کا جدول کچھ اس طرح ہے کہ کم از کم نصف پارے سے لے کر سوا پارے تک سوا پارے تک جو ہے سبقی کا ہونا ضروری ہے مثلا اگر کسی مدنی منہ کا پانچمیں پارے پر سبق ہے اور یہ پارہ آدھے سے زائد ہو چکا ہے تو یہی پارہ سبقی میں اس وقت تک سنا جائے گا جب تک چھٹا پارہ پاؤ نہ ہو جائے ماشاءاللہ جب چھٹا پارہ پاؤ ہو جائے تو پانچمہ پارہ آدھا آدھا کر کے یعنی ایک دن پہلا نصف اور دوسرے دن اگلے دن دوسرا نصف جو ہے سنانے کی ترقیب ہوگی اور اس وقت تک سنا جائے جب تک یہ چھٹا پارہ نصف نہ ہو جائے جب چھٹا پارہ آدھا ہو جائے گا تو پانچمیں پارے کا شمار اب منزل میں ہو جائے گا ماشاءاللہ تو یہ سبقی کا حض میں ہے اور اسی طریقے سے نازرہ کے اندر بھی ہمارا باقیدہ جدول ہے اور اس کی پوری تفصیل ہے تو اب یہ کہ اگر یہ جدول مدرسہ و مدینہ کے ہر مدرسے میں ہو چونکہ الحمدللہ ہماری مجلس نے یہ جدول بنایا ہے اگر ہر مدرسے کے ہر مدرس کے پاس ہو تو سبقی کتنے پاروں میں کتنی سننی چاہیے نازرہ میں مدنی قیدے میں کتنی سننی چاہیے حض میں کتنی سننی چاہیے پورا طریقے کار ہیں اور الحمدللہ ہمارے یہاں تو باقیدہ مدرسہ و مدینہ میں اس کی تعلیمی روزنامہ بھی ہوتا ہے مدنی مننے نے کتنا سبق سنایا کتنی لینے سنائی کونسا رکو تھا اسی طرح پھر وہ سبقی کتنی سنائی کونسا پارہ سنایا منزل کتنی سنائی اور پھر ہر ہفتے کے بعد ناظرم صاحب تفتیش کرتے ہیں کہ اس مدنی مننے کی تعلیم میں سبق میں کیا تھی سبقی میں کیا تھی منزل میں کیا تھی ناظرم صاحب کے تاثرات ہوتے ہیں اگر مدنی مننے میں سبقی یا سبقی یا منزل میں کمزوری ہوتی ہے تو اس پر وہ تاثرات دیتے ہیں ہدایت دیتے ہیں مدنی پھول دیتے ہیں کہ اب بہتر کیسے کرنا چاہیے تو مدنی مننے کو پھر اگلے ہفتے میں جو ہے وہ جو کمزوریاں تھی وہ دور کی جاتی ہیں اور اس طرح کے یہ طریقے ماشاءاللہ یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر درہ توجہ دیں کہ آج یہ مدنی مننہ جو ہمارے ہاں مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا بالخصوص ہمارے کاری صاحبان بھی اگر سن رہے ہیں یا مدنی مننے سن رہے ہیں دیکھیں جو فائل مینٹن کی جاتی ہے یعنی جو فائل آپ کی بنا جاری ہے جس کو پرسنل فائل بھی نام دیا جاتا ہے کہ جو روز نامچا یا روز نامہ ڈیلی ریپورٹس جس کو ہم کہیں گے وہ ڈیلی ریپورٹس جو بنتی ہیں تو پیارے پیارے مدنی مننوں یہ ریپورٹ اگرچہ آپ کی بن رہی ہے لیکن میں کئی ایسے مدنی مننوں کو جانتا ہوں کئی ایسے سرپرستوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے باقاعدہ اپنے اس مدنی مننے کی ریپورٹ محفوظ کر کے رکھی کیوں تاکہ یہ مدنی مننہ جو آج پانچ سال کا ہے آج آٹھ سال کا ہے دس سال کا ہے یہ پڑھ رہا ہے اور یہ حافظ بن جانا ہے اس نے لیکن اللہ کی رحمت سے جب یہ بڑا ہوگا اور جب یہ اپنی فائل کھول کر دیکھے گا اور کہے گا کہ اہوہ اکیس دسمبر دو ہزار گیارہ کو میں نے یہ سبق سنائے تھا یہ میں نے منزل سنائی تھی تو آپ بتائیں کہ وہ جو جو ہمارے مدرسط المدینہ کا جو عملہ اس معاملے میں اپنے مدنی مرکز کے ہدایت لے کر اس پر عمل کر رہا ہے تو وہ کتنا یہ اہم ترین ایک طرح سرمایہ ہے جو آپ کو بنا کر دے رہا ہے تو یہاں پر سبکی کتنی ہونی چاہیے یہ ہم نے سنا ہے اور جیسا کہ ہمیں بتائے گا کہ اگر پانچوہ پارا چل رہا ہے تو جب تک یہ پانچوہ پارا چلے گا یہ سبکی میں ہی شامل ہوتا ہے تو یاد رکھیں پیارے پیارے مدنی منوں کے بزرگوں نے لکھا ہے جو بات بار بار دھورائی جاتی وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے تو سبکی جو ہے یہ چونکہ نیا پارا آپ کو حفظ ہوا ہے تو اگر یہ پارا دھوراتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کو یاد رہیں گے تو یہ میرا خیال ہے جو آپ کی جو جس طرح یہ تعلیمی حوالے سے ماشاءاللہ ہمارے مدرسوں مدینہ کی مجلس کا یہ جو کوشش ہے اور ہمارے مدرسین جو کوشش کرتے تو اس کی مجھے کچھ اہمیت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اس پر لگتا ہے کہ زیادہ ٹارگٹ پر رکھتے ہیں کہ یہ سبکی جو ہے یہ کیونکہ اہم ہے اور اس لیے اس کو کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مدرس اس کو اتنا اہم نہ سمجھتا ہو یا مدنی منے اگر یہاں ہمیں سنتے ہیں تو وہ باتوں کا سنتے ہیں کہ کیوں مطلب بار بار ہم سے سبک سنتے ہیں تو اس کی اہمیت کیا ہے یہ کیوں آپ اتنا اس پر پریشر دیتے ہیں سبکی اصل بات تو یہ ہے کہ سبک سے سبکی بنتی ہے اور سبکی سے منزل بنتی ہے آج جو ہم نے سبک سنایا کل یہ ہماری سبکی ہے اور پھر آگے چل کے یہی جو اسباق جس کی ہم نے تقرار کیا آپ نے فرمایا جیسے بار بار جس چیز کی تقرار کی جائے تو اس کی غلطیوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور پختگی پیدا ہوتی ہے تو قرآن پاک کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے چاہے روانی کے حوالے سے ہو چاہے ان کی ادائیگی کے حوالے سے ہو چاہے حفظ کے حوالے سے ہو جب تک اس کا تقرار نہیں کریں گے اور حفظ میں تو تقرار ہی کیا جاتا ہے چاہے ناظرہ بھی ہوں تو ہر ہر حرف کا ہر ہر کلمہ کلمہ کا تقرار ہوتا ہے پھر استاد کو سنایا جاتا ہے وہ کئی اپنے ساتھ والے جو مدنی منعہ ہوتے ہیں ان کو سنا کے تقرار کر کے آتے ہیں تو اب یہ کہ سبقی کی بہت بڑی اہمیات ہے سبقی جو آج ہم زیر سی باتیں سبق سنایا اس کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی غلطی رہ گئی یا غلطی آئی تھی استاد نے اصلاح کر دی اب زیر سی باتیں اتنا وقت ہوتا نہیں کئی مدنی منعہ ہوتے ہیں بار بار وہ سبق نہیں سنا جاتا اگر چھوٹی بڑی کوئی ایسی غلطیاں آ جاتی ہیں اگر بنیادی اغلاط آتی ہیں یاداش کمزوری ہوتی ہیں تو دوبارہ سبق سنا جاتا ہے ورنہ اگر کچھ کم غلطیاں ہوتی ہیں جیسے اخفہ نہیں کیا غنہ نہیں کیا یا مد نہیں کی اس طرح استاد تربیت فرما دیتے ہیں یہ مدنی منعہ چلا گیا اب آج کا سبق کل جب آپ یہ آئیں گے تو یہ ان کے سبقی ہوگی تو اب یہ کہ اس کو بار بار سنانے سے ایک تو یہ فیدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو غلطیاں رہ جاتی ہیں ان کی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے اور سبقی جو ہے اس سے منزل بنتی ہے جس قدر سبقی مضبوط ہوگی منزل اس قدر مضبوط ہوگی جیسے اب یہ پانچھے پارے میں جیسے سبق ہے تو یہ روزانہ جب سناتے رہیں گے اگر بیس دن تک یہ سنایا تو انشاءاللہ یہ بہت مضبوط ہو جائے گا آگے چل کے زہر سی بات ہے اس پارے کا نمبر دیر سے آئے گا کیونکہ زہر سی بات ہے پہلا پارہ سنانا دوسرا سنانا تیسرا تو یہ پانچھے دن کے بعد اس پارے کا نمبر آئے گا تو منزل میں پختہ جب ہی ہوگا جب یہ سبقی میں اچھے طریقے سے اس کو سنایا جائے اور الحمدللہ ہمارے ہاں مدرسات اور مدینہ میں تو الحمدللہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مدنی منہ پارہ مکمل کر لیتا ہے وہ سبقی اس کی چلتی رہتی یہ پارہ مکمل کر کے اگلے پارے میں اس وقت تک سبق نہیں لیتا جب تک کہ اس پورے پارے کا ٹیسٹ اس کے نازم صاحب کو نہ دے لے پورے پارے کا الحمدللہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں سے مختلف جگہوں سے سنا جاتا ہے یہ مدنی منہ اس میں پاس ہوتا ہے پھر اگلے پارے میں جاتا ہے یہ سارے احتمام اس لیے کی جاتے ہیں کہ سبقی مضبوط ہوگی تو منزل مضبوط ہوگی اچھا یہاں پر مدنی منہ بھی غور کریں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بات سمجھاتے نا تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار یہ کیوں اتنا مولتے ہیں یہ کیوں سمجھاتے ہیں جیسے امی آپ کو کہیں بھر چھالیاں نہیں کھائیں ادھر اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں اس کے ساتھ نہ بیٹھیں تو یہ کام کریں تو یہ کام کریں تو بعض اوقات مدنی منہ اس کو فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیوں بار بار ہم کو اتنا سمجھاتے ہیں ہم پڑھ تو رہے ہیں ہم سنتو رہے ہیں کاری صاحب کی بتانے سے سبقی کی اہمیت یہ بہت زیادہ واضح ہوتی ہے کہ سبقی کے حوالے سے جتنا آپ اس کو توجہ دیں گے جتنا آپ اس کو پختہ رکھیں گے جتنا آپ اس کو سنائیں گے آپ کا یہی جو سبقی جب منزل کے پاروں میں شامل ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی چونکہ مستقل توجہ ہوگی مستقل توجہ رہی ہے تو آپ اس معاملے میں انشاءاللہ وہ پارہ جب منزل کا پارہ بنے گا تو انشاءاللہ وہ کمزور نہیں ہوگا تو اگر آپ اس معاملے میں کمزوری کرتے ہیں اس معاملے میں سستی کرتے ہیں تو آج سے سستی ختم مزا نہیں ہے زوردار نعرہ لگے گا انشاءاللہ ہاں تو اب چکے دیکھیں پڑھائی کے جو دن ہوتے یہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں پڑھائی کے دن یہ مقصوص ہوتے زندگی بھر پڑھنا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ دو دن ہوتے ہیں اگر ان دنوں میں غفلت کر لی ان دنوں میں مطلب کوتائی کر لی اب جیسے اگر سب کی نہیں سناتے ہیں بات اوقات ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے بیٹھ جائیں گے اب آپ نے بھی بتایا رش لگا ہوا ہے اب کاری صاحب کو چار پانچ کئی سننا ہے باقی کو آپس میں ترقی بنانی ہے تو بات ہوتے ہیں کہ اس میں چھپ چھپا کے نکل جاتے ہیں تو وہ مطلب جیسے میرے کاری صاحب کو نظر نہیں آیا یا فلا فلا معاملہ ہوا تو کیا سب کی ناس سنانے کیا کوئی اس پہ نقصان بھی ہوتا ہے یہ آپ سب واضح نقصان ہیں اس کا جب سب کی نہیں سنائیں گے تو سب کی پارہ کمزور ہو جائے گا اور اتنی کوشش کی اس مدنی منع نے ایک ایک لفظ ایک کلمہ پڑھ پڑھ کے یاد کیا اور اتنے بیس دن یا پچیس دن یا ایک مہینہ سپارے پر لگا دیا اور اس کو مکمل کیا مکمل کرنے کے بعد اب جب ناظرین صاحب ٹیسٹ لیں گے آگے سبق لینے کے لئے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جب ٹیسٹ دیں گے تو اس وقت کتنی شرمندی ہوتی ہے کہ پارہ یاد ہی نہیں جب یاد نہیں ہوگا پھر سبق روک دیا جاتا ہے کہ جب تک یہ پارہ پختہ نہیں ہوگا تو آگے سبق نہیں ملے گا تو یہ ایام بھی ایک ضائع ہوئے مدنی منہ کے جو سبق روک دیا گیا اگر یہ شروع سے سبقی سناتے رہتے غفلت نہ کرتے کوتہ ہی نہ کرتے پیچھے بیٹھ کر نہ چھپتے یا سنانے میں کوتہ ہی نہ کرتے تو آج یہ مدنی منہ ٹیسٹ دے کر کامیاب ہوتا اور ایک تو وقت بچ جاتا سبق آگے بڑھ جاتا ہے یہ مدنی منہ پھر ہوتا یہ کہ دوسرے مدنی منہوں سے پیچھے رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ ایسا سے کمتری پیدا ہوتی ہے مدنی منہ کا شوق جذبات تھنڈے ہونے پڑ جاتے تو اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ مدنی منہ جب کوتہ ہی کرتا ہے تو سب کی کمزور ہو جاتی ہے کچھی ہو جاتی ہے اور پھر نہ سنانے زیر سے بات ہے جب منظر میں یہ پار آئے گا تو اور زیادہ کمزوری ہوگی تو میرا یہ بھی ذہن تھا کہ بعض ایسے قاری سہبان جو ما شاء اللہ کئی سالوں سے الحمدللہ خدمات اپنی دے رہیں تو تجربہ بھی ان سے بھی مشاورت ہوئی تو الحمدللہ یہ ہے کہ سبقی جیسے آج سبق جو سنایا صبح اور اس کے بعد سبقی سنائی جاتی ہے پھر منظر سنائی جاتی ہے اب جب سبقی سنانے آئیں گے تو آج کا سبق بھی ساتھ سنایا جائے سبقی کے ساتھ اس لیے مدنی منہ وہ سنا سکیں گے جنہوں نے گھر میں سبق یاد کر کے جو آئے ہوں گے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ صبح مدنی منہ پہنچے اور انہوں نے آدھے گھنٹے میں بیٹھ کر سبق یاد کیا جب سبقی سنانے آئیں گے تو یہ سبق بھول چکے ہوں گے اس سے بھی سبقی کمزور ہو جاتی ہے کچھی ہو جاتی ہے اور سبقی اگر کمزور ہو گے تو منظر پہ بہت بڑا اثر پڑے گا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب حافظ قرآن مکمل بنیں گے یا دس بیس پارے ہو جاتے ہیں تو پھر منظریں بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں جب حفظ گر لیتے ہیں تو پھر منظریں ان کی کچھی ہوتی ہے ترابی سنانے میں پرابلم ہو جاتی ہے تو اب یہ مدنی منہوں سے بھی یہ عرض کروں گا مدنی انتجا کروں گا کہ سبقی سنانے میں کبھی بھی غفلت نہ بڑھتے ہیں سبقی مستقل سنیں روزہ نہ سنیں بلکہ جس دن کا سبق آپ نے آج کا سنائے آج سبقی سنانے ہیں تو یہی سبق آپ سبقی کے ساتھ شامل کر کے سنیں یعنی آپ کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ کاری صاحب سبقی نہیں سنیں گے تو یہاں تمام مدنی منہ اگر اپنا ذہن بنا لیں دیکھیں کاری صاحب تو پانچ چھے کا ترتیب بار سنتے ہیں کہ آج پانچ چھے ان کی باری ہے کل پانچ چھے ان کی باری ان کی باری ہے کیونکہ ایک ہی کو مستقل نواز تے رہیں یہ بھی ہمارا طریقہ کار نہیں ہے کہ کاری صاحب ایک کا روزانہ سبق بھی سننے ہیں اسی کا روزانہ سبقی بھی سننے ہیں تو اس کی جناب منزل بھی سننے ہیں تو اگر کوئی ایسا مدرس کرتا ہے تو درست نہیں ہے سب سے یقصہ سلوک ہو کہ آپ اس کو سبق بھی زیادہ دے رہے ہیں کسی کو کسی کو سبقی بھی نواز رہے ہیں تو منزلیں بھی روز سننے ہیں ایسا نہیں کوئی بھی مدنی منہ اس بات کا احساس پیدا ہی نہ کرے کہ کاری صاحب مجھے توجہ نہیں دیتے ہمارا کاری صاحب ہمارے دعوت اسلامی کے مدرسط المدینہ کا مدرس یہ الحمدللہ تمام مدنی منہوں پر شفیق باپ کی طرح یہ شفقت کرتا ہے تو ایک تو یہ دوسرا یہ جو مدنی منہ آپس میں سنتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے مدنی پھول حاصل کیا کہ اگر سبقی میں کمزوری رہ گئی اس کا اثر آپ کی منزل کے پاروں پر بھی ہوگا اور دہلے یہ پورا مستقل ایک خرابی ہے جو مستقل آپ کی خرابی رہے گی تو جو آپس میں سنتے ہیں آپس میں بھی جو سنتے ہیں تو ہوتا ہے کہ آج کاری صاحب کو سنانی تو بڑی توجہ سے سنانی ہے آپس میں سنانی ہے تو ایک دوسرے کو مطلب تھوڑا ترقیبیں بنا لیں تو اگر آپ نے کسی کی ترقیب بنا لی کمزور سنا کمزور سنایا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اس کی ہمدردی نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ دشمنی ہو آپ دشمنی نہیں کریں آپ خود بھی توجہ سے سنیں اور جب آپ اس کو سنائیں گے تو وہ بھی توجہ سے سنیں تو یہ ایک مطلب ذمہ داری ہے پڑھائی کے دن جیسے میں نے ارس کیا مقصود دن ہوتے ہیں ان دنوں میں چونکہ الحمدللہ مدرسط المدینہ میں یہ ان تمام باتوں کے جدول ہیں کس وقت سبق سنانا ہے کس وقت سبقی سنانی ہے کس وقت کھانا کھانا ہے کس وقت تربیت لینی ہے کس وقت نماز کا وقفہ ہے کس وقت مدرسط تھوڑا آرام کرنا ہے اس طرح سے تمام معاملات میں مدرسط ہمارا جدول بنا ہوا ہے تو جو جدول کے حساب سے مدرسط اپنے درجے کو چلائے گا جو جدول کے مطابق مدنی منہ سبق سبقی اور منزل کے جدول کو مضبوط کریں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کمزور نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ایک باعمل حافظ قرآن بننے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی آن ساری دنیا کے نوپت اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تو ہمیں جب آپس میں بھی سننا ہے مضبوط انداز سے سننا ہے کمزور نہیں ہونے دینا ہے کہ یہ کمزوری میرے پوری پڑھائی پر متاثر ہو جائے گی اب جیسے حضور اب آپ نے سمجھا دیا اب ہم چلیں صدر جائیں گے اور ہم انشاءاللہ آپس میں بھی صحیح سنیں گے لیکن اب اگر کمزور ہو گئی تو کیا کریں کیونکہ یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ جناب کسی نے سمجھایا تو اب جاگے کہ جناب ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے اب سب کی ہماری کمزور ہو گئی تو یہ بھی ایک بڑا مطلب باد ہوگا جیسے سبق کے حوالے سے بھی ہوا تھا کہ فوراں اگر کاری صاحب نے ایک دن سنا سب کی کمزور ہے دو دن سنا سب کی کمزور ہے اب مدنی منع ذہن بنا لیتا ہے کہ اوہ 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 میں تو پڑھی نہیں سکتا ہوں مجھے تو یادی نہیں ہو سکتا ہے اور نا بابا مجھ سے تو قرآنی عفض نہیں ہوتا ہے تو یہ جو نعرہ لگ جاتا ہے بعض اوقات اور پھر وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں وہ جناب بانے کہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا تو میری آنکھ نہیں کھلی تو میرے کو یوں ہو گیا تو میرے کو یوں ہو گیا یا سب کی کمزور ہو گئی اب کیا کریں سمیاج صاحب آپ نے جیسے فرمایا کہ مدنی منع آپس میں جیسے سنتے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے اس میں آپ کی گفتگو سے کہ شاید مدنی منع کہیں ایسا تو نہیں کرتے کہ غلطیاں آتی ہیں تو غلطیاں چھپا لیتے ہیں نہیں بتاتے استاد کو یا پھر کہتے ہیں جانے دیں جیسے پڑھنے پڑھ لیجئے جلدی کر لیجئے اگر ایسا ہے تو یہ بھی گناہ ہے زیرسی باتیں اور الحمدللہ ہمارے ہاں تو باقیدہ مدنی منعوں کی تربیت کی جاتی ہے جھوٹ سے بچنے کے حوالے سے دیگر حوالے سے بھی الحمدللہ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے مدنی منع اگر ایسا کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا خیانت کرتا ہے استاد نے ایک کام دیا کہ بیٹا آپ سن لیجئے کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر تیس مدنی منعیں ہیں ایک استاد کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سب کا سن سکیں تو اس کی بھی باقیدہ ہلکے بنے ہوتے ہیں کیا دس مدنی منعوں کا آج میں نے سننے یہ دس مدنی منعیں کل ایک دوسرے کو سننیں گے تو دس مدنی منعیں اگلے جو ہیں ان کے میں نے کل سننے تو اس طرح ہر تیسرے دن ہر مدنی منع استاد کی نظر سے گزرتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح بھی ہوتی ہے تو اگر استاد نے کسی مدنی منعیں کو کام دیا تو اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی خیانت کرتا ہے دوستی میں کہ ٹھیک ہے آج میں آپ کو بچا لیتا ہوں غلطیاں نہیں بتاؤں گا تو اس کی نحوصت سے یہ جو مدنی منع سنا رہے ہیں اس کی تو سبقی کمزور ہوئی لیکن اس سے جو سننے والا مدنی منع جو خیانت کر رہے ہیں اس کے بھی اسباق کمزور ہوں گے اس نحوصت کا اس پر بھی اثر پڑتا ہے تو دوسرا اپنی جیسے فرمایا کہ سبقی اگر کمزور ہو جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اگر مثال کے طور پر کسی مدنی منع کا پہلا سپارہ مکمل ہو گیا اور وہ کمزور ہے تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے چار حصے بنا لیں ایک پاؤ سنیں پھر دوسرے دن دوسرا پاؤ تیسرے دن پھر یہ سلاسہ تک سنیں چوتھے دن یہ پارہ اپنا مکمل کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آج ایک پاؤ سپارہ سنایا اور کل دوسرے دن جب دوسرا پاؤ سنائیں گے تو یہ پہلا پاؤ اس کے ساتھ ملا کر سنائیں گے تیسرے دن پھر یہ تین پاؤ مکمل سنائیں گے چوتھے دن یہ پارہ مکمل کر کے سنائیں گے تھوڑا سا حمد سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی اگر اس سے بھی زیادہ کمزور ہے تو پھر چاہیے یہ کیونکہ اگر یہ پارہ مکمل مدنی منہ نے حفظ کر لی ہے تو اگر کوئی کوتائی کی وجہ سے یہ کمزور ہو گیا تو اس کو یاد کر بھی سکتے ہیں اگر کوشش کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل یاد کر لے گا اور اسادزہ کرام جس طرح حکم فرمائیں کہ بیٹا کیونکہ ذہنی صلاحیت ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے اگر کوئی مدنی منہ اچھا ذہن رکھتا ہے تو وہ آسانی سے جلد یاد کر سکتا ہے اگر کسی کا کچھ ذہن کمزور ہے تو استاد نفسیات سمن کے ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا اتنا اتنا سنانا ہے تو استاد کی بات پر عمل کرنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے تو استاد کو بھی مطلب اس معامل میں تھوڑی حکمت عملی اپنانی پڑے گی کہ بعض وقت وہ ایک ہی لاتھی سے سب کو ہاکیں گے بھائی ایک پاؤ سنا دو تو بعض وقت مدنی منہ گھبرا جاتے ہیں کہ یار کیسے ہوگا تو استاد اپنے سامنے اپنے قریب اٹھائے اور اس کو مطلب چند لائنے یاد کروائے پھر چند لائنے اور یاد کروائے تو یوں بسا اوقات اس کو ہمت آجائے کہ میں تو سب کر سکتا ہوں اور بڑی پیاری وہ حکایت ہے کہ ایک شخص کو لوگوں نے دیکھا کہ بہت بڑا بیل لے کر وہ بڑے آرام سے گھمتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یار ہم تو یہ چار آدمی گرا نہیں سکتے ہیں اور تم اتنے مزے سے اسے لے لے کے گھومتے ہو اتنی طاقت تم میں کیسے آگئی تو اس نے مسکرا کر کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہے نا میں اس کو روز اٹھاتا ہوں تو جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا مجھ میں بھی اٹھانے کی طاقت ہوتی گئی تو آج اگر چاہی بہت بڑا ہو گیا لیکن چونکہ میں روز اٹھاتا ہوں لہذا مجھے اٹھانے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تو اللہ کی رحمت ہے قرآن پاک یہ یاد ہو جاتا ہے وہ قرآن کی آیت بھی ہے نا وَلَقَدْ يَسَّنَ الْقُرْآنَ لِسْدِقْرِ فَحَلْ مِمُدْدَقِرْ اور ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا تو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے اور مضبوط حافظ قرآن بنیں گے اور پھر انشاءاللہ جامعہ المدینہ میں داخلہ لے کر عالم بھی بنیں گے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ تخصص فی الفکر کے مفتی اسلام بنیں گے انشاءاللہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ ہمارے قاری صاحبان ہمارے مدرسین اس پر توجہ دیں ہمارے مدنی منوں کے اگر اسباق کمزور ہیں اگر سب کی کمزور ہیں اس طرف ان کو توجہ دلائیں اور اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات قائم ہوتے ہوں کوئی ایسا مشورہ ہوتا ہو تو الحمدللہ آپ کا یہ سلسلہ مدرسط المدینہ کا سلسلہ ہے مدنی منوں کا سلسلہ ہے تربیت کے حوالے سے کوئی سوالات ہوں آپ ہمیں بھیجیں اپنے مشورے بھیجیں انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں شامل کریں گے اور ہو سکے گا تو قاری صاحبان سے اور بھی ہمارے مدرسین اور بھی تجربے قاری صلائم بھائی ہیں ان سے مشورہ لے کر ہاتھو ہاتھ یہ مبلغ مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے اپنے مدرسے میں آپ کے اپنے گھر میں آ کر انشاءاللہ تربیت کے مدنی پھول پیش کیے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ حجیحا فی زیق قرآن بنانے قرآن رکی روحا اللہ تعالی HTML ل کے لئے عسل صلی اللہ تعالی عاقہ